اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان آٹومک نیجی کمیشن میں ناؤسنے والی لیٹس جو بز کے بارے میں اس ویڈیو میں تین ایڈز ہیں تو اپنی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ایڈ آپ سے مسنا ہو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہماری چینل جو بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایکون کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ جاؤڑ فرمیشی ملتی رہے دوستو ڈیریکٹی جلتا ہے ویب سیٹ پہ آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سیرچ کرنا ہے سلیبیو ڈاٹ کوم ایسے آپ نے گوگل پہ سیرچ کرنا ہے اور اس پہلے لینک پہ یہاں پہ سلیبیو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب اب یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سبہ جو ہی اپسیٹ ہو ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ پہ تھوڑا سا نیچے آنا اور یہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ تماری چھوڑ سر نیچے شائع گے تو یہاں پہ واپس کریں گے enmہ پہ پہی ایکucking لیکس داری آکتمان ہے اس کو بھی ہم نے آپ کے لئے یہاں پہ اس کو ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایڈ نمبر فرسٹ کی یہ تینوں ایڈز آپ چیک کر سکتے ہیں ساتھ مارچ کی ٹیلی نیوز پیپر میں تو یہاں پہ یہ پاکستان اٹومک انڈری کمیشن کی جابز ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے اس میں نرس ٹھیک ہے اس میں آل موسٹ ایٹی تھا وہ دن آپ کی سلوٹری ہوگی آپ کے پاس نرسنگ کورس ہونے چاہیے تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس بی ایس نرسنگ ہوگا چار سال کا تو کوئی ایکسپیرنس کوئر نہیں ہے ماستر ہوگا نرسنگ میں تو کوئی ایکسپیرنس رکوائر یہاں پہ نہیں ہے تین سال کا نرسنگ ڈپلومہ ہوگا تو پھر دو سال کا ایکسپیرنس کوئر ہے اس کے لئے ہاں پہ تیکنیشن الیکٹرونکس میں بی ٹیک پاس ہو اور ریلونٹ ایکسپیرنس ہو اس کے لئے ہاں پہ ٹیک ون ہے اس کے لئے ہاں پہ سینٹیفکی سیسٹنٹ ون ہے اور اس میں بی ایس ای آپ کی ہونے چاہیے کیمسٹری میں یا پھر فیزیکس میں یا پھر بائیو ٹیکنالوجی میں یا پھر بائیو کیمسٹری میں کوئی ایکسپیرنس یہاں پہ رکوائر نہیں ہے اس کے لئے ہاں پہ جنرسنگ ون ہے اس میں آپ کے پاس بی ایس کمپیٹر سائنس بی بی اے اور بی بی او آپ کا ایچ آر میں یا پھر مارکیٹنگ میں یا پھر آئی ٹی میں آپ کے پر پر کرسکتے ہیں کوئی ایکسپیرنس یہاں پہ رکوائر نہیں ہے اس کے لئے ہاں پہ ایج آر سیسٹن ون ہے ایک کاؤنٹس اس میں بی بی اے فائنس سے بینکنگ ہو تو آپ یہاں پہ پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہاں پہ بی کاؤں اور فرسٹرین کے ساتھ تو بھی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ اس جنرسنگ ون اسٹور ہے اور اس میں آپ کے پاس بی اےου کیمپیٹر سائنس یام اس جب سے وہ نہیں ٹڑ کہا ہیا ہے اوہ میں قام کرسکتے ہیں ج vulner لیس chop собственно ہے کوئی سب ہی اس کو یہاں پہ سیکھوڑا ہے تو یہاں پہ ہوئی آپ یہاں پہ، ہی اس کو یہاں پہ جورال لیبریریس لائبریریٹر ہے بیچریر ڈیگری ہو تو آپ ہاں پہ when care치가 3 ہے internacional ایک Prairie River joka 2021 تحت کے لئے مسائل تحت کے لئے مسائل تحت جوئے شاه رندا ایک ساتھ ہے ہے Writing wanitaカ obage کجورích کو چ ولیان کامیم ہیں بعض و يرشتر ہے آپ کا یہاں پہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے ان تمام سیٹوں کے لئے جو ایج ڈیمیٹ ہے وہ اٹھارہ سے لے کر پینتی سال تک ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ایڈ نمبر ٹو کی تو یہاں پہ یہ جانپس ہیں اور اس میں گوریٹا پاکستان کا دپارٹمنٹ ہے تو اس میں سب سے پہلے ہے سیکشن سپروائزر ٹھیک ہے یہاں پہ گریٹ ففٹین پہ اس میں آپ کے پاس گریشن ڈگری ہونے چاہیے بی ایسی ہونا چاہیے آپ کا کونسی سبجیکٹ میں کمیسٹری میں یا میٹر سائنس سائنس میں آئی ٹی میں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر فرینزک سائنس میں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ایج ڈیمیٹ ہوں اور اس میں پنجاب اور اس کے لئے ہاں پہ سندھ اور کے پی کے جو لوگ ہیں اور اسلامباد کی جو لوگ ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیب سپروائزر ہے اور یہاں پہ گریڈ یلیون پہ اس میں آپ کے پاس ایف 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 ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا اگر کمیسٹری اور کمپیٹر سائنس یا پھر آئیٹی کی ساتھ ہیں تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر تین سال کے ڈپلومہ ہو فرنزک سائنس میں تو بھی آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب سندھ اور فریڈرل ایڈیس کے جو ہیں اور کے پی کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیپ ٹکنیشن ہے اس میں تین سال کا آپ کے پاس ڈپلومہ ہو کون سی فیلڈ میں لیپ ٹکنالوجی میں الیکٹرونکس میں الیکٹریکل میں آئیٹی میں اور موبائل فون ریپیرنگ میں تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اٹھانہ سے تیس سال تک ایسٹرمیٹ ہو اس پر میرٹ پر بھی کھوٹا ہے پنجاب زین کے پی کے بلوچستان فارٹا اور گلگت کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں تک یہ نمبر دو کی ویکنسیز ہیں اس کے لئے یہاں پر جو ہے وہ اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا جو پروسس ہے آپ نے اپلیکیشن فارم اس کی اوپر بنا ہوا ہے یہاں پہ اپلیکیشن فارم کلک کے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے اپلیکیشن فارم اوپن ہوگا آپ نے اس کے ساتھ اپنی سی وی اور اس کلائی ہاں پہ دو فوٹوز اپنے دومیسل کی کاپی اور اس کلائی ہاں پہ اپنے آئیڈی کر کی کاپی اور تمام ڈاکومنٹس کی اٹیسٹڈ کاپی جو گریٹ سیونٹین کے آفیسر سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے اور بینک ٹواف ٹھیک ہے وہ آپ نے لگانا ہے اور ایک ریٹرن انویلپ مطلب ایک داگ لفافہ وہ کیسے آپ نے لینے یہاں پہ آپ چلے چاہیں گے اسکری بینک میں وہاں پہ سٹاپ انوالمنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ان کے فیورڈ میں آپ نے پانچ سو کا بینک ٹواف بنوانا ہے وہ آپ نے لگا دینے ہے اس اپلیکیشن کے ساتھ اور آپ نے سین کر دینا ہے اس اڈریس پہ چوبیس مار سے پہلے سائنسز دیپارٹمنٹ ایچ آر ڈی ٹوی آر اے بزار راول پنڈی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سین کر دینا ہے چوبیس مار سے پہلے یہ ہوگا ایڈ نمبر سینکنڈ اس کے بعد بات کرتے ہیں ایڈ نمبر تھرڈ کی نیشنل سیکیورٹی دیویڈن ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ یہ اٹیج کیا لیکن یہ الگ دیپارٹمنٹ ہے اور بہت ہی مطابع سیکیورٹی دیپارٹمنٹ ہے نیشنل سیکیورٹی دیویڈن میں یہ جانپس ہیں سب سے پہلے ہیں سٹینو ٹائپ اس اس میں انٹر والے پلائے کر سکتے ہیں اور چھوٹ ہینڈ آپ کو آنے چاہیے اور پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک ایج نمیٹ ہو ایو ڈی سی ہے اپڈوین کلیک انٹر والے پلائے کر سکتے ہیں اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک ایج نمیٹ ہو پنجاب سندھ اور کے پی کے کے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں نائف کانسید ہے پریمری پانس کلیکشن ہو اس میں اسلامبہ سندھ اور کے پی کے کے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہی اس کی ویکنسیز ہیں اب اس کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ تیس مارچ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے ہاں پر ان کے جو افیشل لائب سائٹ ہے یہاں پر نیشنل سیکیورٹی ڈویئن یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر جوب اپننگز فلحال آپ کو یہاں پر کوئی اناؤسمنٹ نظر نہیں آرہی ہے آپ نے چیک کرنا ہے منڈے کو انشال اپلیکیشن فارم یہاں پر اویلیبل ہوگا آپ نے اس کے پرنٹ کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس لگا کر آپ نے اس اڈریس پر سین کر دینا ہے اب بات کرتے ہیں ایڈ نمبر فرسٹ کی یہاں پر کہ اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے جو اٹومیک انیجی کمیشن کیاڈ ہے اس میں آپ نے ایسے اپلائی کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ ان کی جو افیشل لیب سائٹ ہے یہاں پر آپ جو ہیں وہ آ جائیں گے ہو سکتے آپ کے سامنے ایرہ شو ہو لیکن آپ نے پرسیٹ تو انسیف کرنا ہے اور یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی کلک ہے تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اس کو ایسے نیکسٹ کرتے جانا ہے اس کے بعد یہاں پر کلک کریں گے ڈیٹیلز پہ تو آپ کے سامنے یہی ایڈورٹ آزمٹ جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ ابھی اوپن ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہاں پر جسٹر کرنا ہے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور سائن ان کرے کے یہاں پر آن لین اپلائی آپ نے کیاڈ دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا روٹ آزمٹ اوپن ہو جگہا ہے اور اس کی جو لاسٹ ریٹ ہے یہ تیس مارچ ہے اب آپ کو یہاں پر اس سائر میں اگر اپلائی کرنے میں کوئی ایشیو آیا ہے تو یہاں پر ہاو ٹو اپلائی آن لین واش دیس ویڈیو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ہم اس پر آل لڑی ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں جب یہ جوپس پہلے ناؤس ہوئی تھی تو یہاں پر آپ نے کلک کر کے کہ ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے سامنے اوپن ہوگی آپ نے اس پر سمپلی کلک کرے کہ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ جا جائے گی کہ آپ نے اس میں کیسے آن لین اپلائی کرنا ہے تو اس طرح سے آپ سمپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ سان دے ہوگی لائک کریں شئر کریں ٹرینل کو لابنے سبسکرائب کریں ٹرینل کو لابنے سبسکرائب کریں